اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کروشے وید شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز آج جو ڈیزائن ہم بنانے چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم سلک تھریڈ یوز کر رہے ہیں اور کروشے ہک میرے پاس ہے 1.2 ایم ایم تو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ کیوٹ سا ڈیزائن ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اسے آپ بنا سکتے ہیں اپنے ٹرڈیشنل ریسز کے نیک سلیوز اور دامن پہ اس کے علاوہ آپ اسے اپنے دوبٹے پہ بنا سکتے ہیں ساری پہ بنا سکتے ہیں سکارف پہ اور سٹالر پہ بنا سکتے ہیں ٹیبل کے کور بنا سکتے ہیں ٹیبل کے کور کی کنار بنا سکتے ہیں اور تھال پوش پہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنی تھریڈ کو اٹیچ کریں گے 1 2 3 3 چینز لیں گے 3 چینز لینے کے بعد سٹریٹ کرتے ہوئے اٹیچ کر دیں گے اگین ہم نے یہاں پر 1 2 3 4 5 5 چینز لینے ہیں 5 چینز لیتے ہوئے تھوڑا کلوز کریں گے اور کلوز کرتے ہوئے اسے یہاں سنگل کوریشہ لیتے ہوئے اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اب اگین ہم نے یہاں پر 1 2 3 3 چینز لینے ہیں 3 چینز لینے کے بعد سٹریٹ کرتے ہوئے اسے یہاں پر ہم اٹیچ کر دیں گے اب ہم اپنی اس کلوز کو ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے ڈبل کوریشہ لے لینا ہے اس سپیس میں ٹرن کریں گے ٹرن کرنے換یں گے 1 2 3 3 چینز لینے کے بعد سپیس میں ہی ڈبل کوریشہ لے لیں گے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے換یں گے ہم نے یہاں پر ڈبل کریشہ لے لینا ہے ٹولپس کو کلوز کریں گے ٹولپس کو کلوز کریں گے پھر سے ہم نے یہاں پر 1 2 3 3 چینز لینی ہے ڈبل کریشہ لینا ہے 1 2 2 ڈبل کریشہ لینے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر 1 2 2 سپیس ہم نے ریڈی کیے ہیں اب ہم یہاں پر 1 2 3 3 چینز لینے کے بعد اگین اسی سپیس میں ہم نے 1 ٹائم ڈبل کریشہ لے لینا ہے ڈبل کریشہ لینے کے بعد یہ جہاں سے ہم نے اپنے کلوز کو اٹیچ کیا تھا ثریڈ کو یہاں پر ہم سنگل کریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کریں گے اگین ہم اس کلوز کو ٹرن کریں گے اب یہ جو فرسٹ سپیس ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے ڈبل کریشہ لے لینا ہے یہ دیکھئے ٹرن کھنٹ 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 ک فائیو سکس سیون ایٹ ایٹ ٹائم میں نے یہاں پر دبل قریشہ لے لیا ایٹ دبل قریشہ لینے کے بعد اب ہم نے یہ جو ٹو ٹائم دبل قریشہ لیے تھے ان کے یہ دیکھیں سینٹر میں ہم نے سنگل قریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کرنا ہے اب ہم نے یہ سیکنڈ ہمارے پاس جو سپیس ہے اس سپیس میں دبل قریشہ لے لینا ہے ون ٹو تھری فور فور ڈبل قریشہ لینے کے بعد ون ٹو تھری فور چینز لیں گے فور چینز لینے کے بعد یہ جو فرسٹ ہمارے پاس چچ ہے اس میں ہم نے سنگل قریشہ لیتے ہوئے سے بی کورٹ بنانا ہے بی کورٹ بنانے کے بعد سنگل قریشہ لیں گے ون چینز لینے کے بعد سینٹر میں ہم دبل قریشہ لیں گے ون ٹو تھری فور فور ڈبل قریشہ لے لیں گے فور ڈبل قریشہ لینے کے بعد اب اگین ہم نے یہ جو سپیس ہے ہمارے پاس ڈبل قریشہ کے سینٹر میں اس میں ہم نے سنگل قریشہ لیتے ہوئے سے اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے بعد اس حصے میں ڈبل قریشہ لے لیں گے ون دل دل د ڈبل قریشہ ڈبل قریشہ ڈبل قریشہ ڈبل قریشہ دو ہمارے پاس دبل کریشہ ہیں ان کے سینٹر میں ہم نے سنگل کریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیج کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس دوبٹے کے ساتھ ہم نے اسے اٹیج کیا تھا اسی میں ہم نے ایک اور سنگل کریشہ لے لینا ہے اور یہاں سے ہم نے 1,2,3 3 chains لینی ہے 3 chains لینے کے بعد یہاں پر ہم نے اسے سنگل کریشہ لیتے ہوئے اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح بنا ہے اب ہم نے اگین یہاں پر 1,2,3 3 chains لینی ہے اور یہاں پر اٹیج کرنا ہے 1,2,3 3 chains لینی ہے space دے کے سنگل کریشہ لیتے ہوئے اٹیج کرنا ہے 1,2,3,4,5 5 chains لیں گے اور اسے ایسے قریب لاتے ہوئے اٹیج کریں گے 1,2,3 3 chains لیں گے space دیں گے اٹیج کریں گے اب اگین ہم اسے ٹرن کر لیں گے ٹرن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس space میں یہ جو 5 chains کا space ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے دبل قریشہ لے لینا ہے 1 time 1,2,3 3 chains لیں گے 3 chains لیں گے 3 chains لینے کے بعد اگین ہم سیم space میں دبل قریشہ لیں گے 2 time 1,2 3 chains لیں گے 1,2,3 2 time ڈبل قریشہ لیں گے friends اگر آپ کو میرا یہ design ذرا سا بھی پسند آ رہا ہو تو جلدی سے اسے ایک like کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا وہ میرے چینل کو subscribe کریں bell icon press کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا notification ملتا رہے اب اگین ہم نے یہاں پر دبل قریشہ لے لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے 1,2,3 3 space ready کیے ہیں اب جو ہے ہم نے اس سنگل قریشہ میں اسے attach کر لینا ہے اگین ہم اپنے اس cloth کو turn کر لیں گے turn کرنے کے بعد یہ first ہمارے پاس جو space ہے اسی میں ہم نے دبل قریشہ لینا سٹارٹ کر لینا ہے 1 2 3 and 4 4 دبل قریشہ لینے کے بعد ہم اسے turn کریں گے turn کرنے کے بعد اس thread کو 2 time اپنی نیڈل پہ wrap کرتے ہوئے sorry 1 time اپنی نیڈل پہ wrap کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں سے ہم count کرنا سٹارٹ کریں گے 1 2 3 4 4 جو ہم نے یہاں پر سنگل قریشہ double قریشہ لیا تھا اس کے اوپر ہم نے double قریشہ لے لینا ہے اور اسے آپس میں join کر لینا ہے اگین ہم اسے turn کریں گے اب 4 double قریشہ ہم پہلے ہی لے چکے ہیں اب جو 4 double قریشہ remaining ہے وہ بھی ہم یہاں پر لے لیں گے 1 2 3 4 اب یہ ہمارے پاس ٹوٹل 8 double قریشہ بن کے ریٹی ہوئے ہیں اب جو ہے یہ جو double قریشہ ہم نے لیے تھے ان کے سینٹر میں ہم نے سنگل قریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کرنا ہے یہ کچھ اس طرح بنے گا اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس پورے ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیں گے بنا کے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ کیسا دکھتا ہے جی تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فیلحال مجھے اجازت دیجئے God bless you and Allah حافظ